تو جب میں پاکستان آیا تو مجھے بالکل ایک ڈیڑھ سال کوئی اپرچونٹی نہیں ملی جو میرے ساتھ کولیگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے تم جاؤ گے اور لوگ تمہیں ہاتھ کے ہاتھ لیں گے اور اچھی اپرچونٹیز ملیں گے لیکن انفرچنیٹلی میں ڈیڑھ سال راولپنڈی میں رہا کراچی میں رہا کوئٹا میں رہا کوئٹا کے اور ایریاز میں رہا کہ مجھے کوئی اچھی اپرچونٹیز ملیں لیکن مجھے اپرچونٹیز نہیں ملتی تھی جس کی وجہ سے مجھ میں مایوسی آتی تھی میرا نام فہد علی کیانی ہے اور اس وقت میں بطور پروجیکٹ آفیسر رہنما فیملی پلاننگ اسوسییشن آف پاکستان بلوچستان ریجن میں کام کر رہا ہوں میں انجیو سیکٹر میں ایز انجینئر کام شروع کیا مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کلاس نائنٹ میں تھا تب سے میں اپنے جو تمام ایڈوکیشنل ایکسپینسز ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے کرتا تھا اور میں نے جو اپنی ایڈوکیشنل بوکس تھیں یا یونی فارم تھا بیگز تھے یا ایڈوکیشنل جتی بھی فیسز وغیرہ ہوتی تھیں وہ میں سے خود بیئر کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں انگلیش لینگویج پہلے پڑھتا تھا اور پھر وہاں پڑھانا شروع ہوا اور جو میری پہلی سیلری مجھے یاد آتی ہے وہ سیون ہنڈرڈ روپیز تھی آج الحمدللہ وہ سیون ہنڈرڈ سے مجھے سیون ہنڈرڈ سے آگے بہت پلس ایمانٹ مل رہے ہیں تو وہ سارے فیملی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سیلف میڈ ہے موٹیویشنز ہمیشہ آپ کے سینئرز رہتے ہیں جب آپ اپنے سینئرز کو کام کرتے دیکھتے ہیں ان کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہی کے نقشے قدم پہ چلیں مجھے انٹرنیشنل اپورچونٹی ملی کام کرنے کے لیے میں نے یونیٹڈ سٹیٹس کی جو کارپس آف انجینئرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا نیٹو فورسز کے ساتھ کام کیا میں انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ جو یورپین کنٹریز کے ساتھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا ایک آپ کی سٹرگل ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے سامنے آپ کی ایک گوڈ بک بنتی ہے یا بیڈ بک بنتی ہے تو وہی آپ کی لکھ ہوتی ہے وہی آپ کا فرچون ہوتا ہے اور وہی آپ کو اچیومنٹ دلا سکتی میں نے دیکھا ہے کہ جو ایڈوکیشنل ریفارمز ہیں اس میں یوت کا رول بہت کم ہے ہیلت ریفارمز ہیں اس میں یوت کا رول بہت کم ہے ہماری جو پولٹیکل ریفارمز ہیں اس میں روت کا رول بہت کم ہے ہم نے سیونٹی ٹو ایئرز میں بہت ساری پریکٹیسز ایڈا نیشنل لیول کی پروینشنل لیول کی لوکل لیول بھی کی اورگنیزیشنل لیول پہ بھی کی پبلک پرائیویٹ دونوں ایریاز بھی کی لیکن ہم نے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کیا اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے 65% یوتھ کو نگلیکٹ کیا انلیس آپ ان کو ان بورڈ نہیں کریں گے ان سے ایک فریش آئیڈیاز نہیں لے کے آئیں گے ان سے ریفارمز نہیں کروائیں گے ان کی نیڈز کو کیپ اون ویو رکھتے ہوئے آپ پولیسیز ڈیویلپ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے میری یہ پرسنل خواہش ہے کہ پاکستان کی آنے والے ٹائم میں چاہے وہ کوئی بھی ریفارمز ہوتے ہیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن تو بہت میجر ریفارمز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ریفارمز ہوتے ہیں تو یوتھ کو ایک بہت بڑا مارجن دینا پڑے گا موسیقی موسیقی موسیقی